گروہ پیاری ساتھ سنگ جی آپ جی دیکھ رہے ہو سنگر ٹیلی وی جناب جی داداس گروہ وندر سنگ پروگرام ویرکی حاجر ہویا ہے گروہ بانی اس جگ میں چاند گروہ کی بانی سیوں رنگ لائے گروہ کرپال ہوئے دکھ جائے گروہ بن دوجہ نہ ہی تھاؤں گروہ داتا گروہ دے وے ناؤں سانو سکھی دے صداعات نو سمجھن تو پہلا ایک گل سمجھ لینی بڑی ضروری ہے کہ سکھ دا گروہ شبد ہے شبد دے انسار میرے ساتھ گروہ نے جو سانو حکم کیتا ہے کہ شبد دے لڑ لگنا شبد دے انسار اپنا جیون اسی بنونا ہے جدو اسی شبد دے کمائی کردے ہیں پاو شبد دے بچار نال اسی جڑ دے ہیں او دو سانو پرمیشر دے بارے جہاں ساڑی رب دے نال نیڑتا جڑی ہے او ہونی شروع ہو جاندی ہے کیونکہ گربانی دوارہ ہی اسی رب دے بارے جانکاری لے سکدے ہیں اپنا سچجا جیون جڑا ہے او جیون دا ٹانگ جڑا ہے او سانو سدگر دی بانی دس دی ہے گرمل چاج اچار سکھ تدکہ دے نا لگے دکھ گروہ نو مل کے جیون دا ٹانگ جڑا ہے او سکھ تیرے جیون دے بچ جیڑے دکھ نے بے چینی ہے پریشانی ہے او نہیں آئی گی لگ دا ہے کہ اسے تکر کے ہی اسی ستگر دوں تو جیڑی ساڑی دوری بانائی ہے او دا کارنی اے ہے کہ کیول اسی کنہ نال بانی سنتے رہیاں رسنہ نال گاہتے رہیاں پر اس گربانی دی بچار تارہ اسی اپنے جیون وچ نہیں لے کے آرے گروہ دے آسے انسار اسی اپنا جیون جڑا ہے او نہیں بنا پا رہے او دا کارن اے ہی ہے کہ ساڑی جیڑی ہے گربانی دی بچار تارہ نو جیڑی بچار جیڑی ہے او تھوڑی پئی ہے گروہ کرپا کرے اے جرور ساڑی گروہ نا بنے گی پر جو دا گروہ نا اسی گربانی دوارہ اسی گلباتا کریں گے تے سانو سمجھ پی جائے گی کہ گربانی سانو حکم کی کر رہی ہے تے اسی کی کر رہے ہیں سو پروگرام آپ جی دی سیوہ بچ حاضر ہے جی گربانی اس جگ میں چانن ہر منگل بار دوں آپ جی دی سیوہ بچ اے پروگرام پیش کیتا جاندہ ہے یوں کہ یورپ آج سے لیا کینیڈا امریکہ پورے سنسار پر وچ اسی اس پروگرام نو ٹیلیوی جن دے مادم رہی اور یوٹیوب دے وچ آپ اے پروگرام جڑا ہے فیس بک دوارہ بھی اے پروگرام لائیو چل رہا ہے آپ جی دیکھ سکتے ہو ستگر پکشش کرے کوشش ہے کہ ستگران دی وچار تارا ستگر دے جو اپدے شہن انہا نو سمجھن دا اکنمانا جیا جتن ساڑا ہے نال نال اسی جو ستگردہ پانچ سو پنیا سالہ گر پروگرام جڑا ہے وہ سکھ قوم منعون جا رہی ہے سو ساڑی ایک کوشش ہے کہ آؤ گروہ کے سکھو جو گروہ نالک صاحب جی نے سانو صدعات ایک نیارہ پانچ سکھیدہ سانو بکشی ہے گروہ آسی انسار اپنا جیوان جڑا بتید کریے سنگر ٹیلیویجن مادے میں ہے جیتے رائیں اسی آپ جی دے سانو موکا ہزارہ پروگرام سانو ایتھے بیٹھیانو دیکھ رہنے گروہانی دا اناند باندے نے ٹیلیویجن دے پروگراما دا سو بنتی ہے کہ ساڑا فرج بندہ ہے کہ ٹیلیویجن دوں میں جرور اسی سپورٹ کریے ایک پانچ پوندار ڈریک ڈیپٹ جیڑا ہے او جرور ٹیلیویجن دے لئی اسی اپنی کرت کمائی دے بچھوں جرور فون کر کے ادھے بچھ اپنا حصہ پائیے کیونکہ جو ٹیلیویجن ہے آپ جی دے سہجوگنا چل دایا تے اتھوں بیٹھ کے اسی تھاڑے روبرو ہندے ہاں سو جرور اس کا علبہ بھی تیان دے نا جی ہور بھی منوختہ دے پلے لی کار جڑے چل رہے نے اونا بچھ بھی اپنا تسی جوگ دن پا کے سانو تانواتی بناو یہی ساڑی پڑے چرنا بچھ بنتی ہے جی سو پروگرام حاضر ہے جی پائی صاحب پائیدرندر سنگ جی میرے ڈال لنڈن سٹوڈیو بکھے ایس فیڑے حاضر نے پائی صاحب جی آپ جی دا سواگت ہے جی آیا نو آپ جی نو اور گرو کی سنگت نو گرفتے پروان ہوئے واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی پتے پائی صاحب جی پروگرام دے وچھ آون تے آپ جی دا بہت بہت تانوات یہ ساڑا فرج ہے کہ ہاں جی اسی کوئی ہر شکھ دا فرج ہے کہ گرو کی بانی نو آپ پڑے سنے بچارے تے انو دجیاں تک پہنچاوے اسی بار بارے گل کر دیاں کیونکہ ساڑی نا اتھے کی کھڑ گئے ہیں ہاں جی پی آسنگران دا آگی ہے ہاں جی ہون او دا جو میسج ہے او تو اسی سمجھیا نہیں ہاں جی اسی صرف او سی اسے بانے جی گھردوارے جائی دا پلیا گرو تو ہر میلے تیری ناال ہے میں تو تے گیاں لینڈ جانا سی تو اس انسار اپنا جیون میں بتید کرنا سی ایدہ نہیں ہاں گھردوارے تو جا پر مسئلہ اے ہے پہ تیرے بچے او پیڑ تیرے بچے او برائیاں جڑیاں او دیکھ آپ باچ تینو جڑا گرو نے تینو حکم کیتا ہے جو سکھا دیتی ہے کی اس انسار میرا جیون جیڑا کچھ بدل دا میں جتن بھی کر رہے ہیں کیونکہ جو میں ہی نہیں جتن کر رہے ہیں پگت کبیر صاحب دا بچے نا ہوندہ ساتھ جا ساتھ گرو کیا کرے جو سکھا میں چوک کاٹ ہوندہ ساتھے بچے ہو بے ہوندہ ہوندہ سچا گرو کی کر سکتا ہے ہاں جی گالا پہ جدو اسے گرو دی گالا کوئی مننی نہیں جی ایسا نہیں کہ بانی دا ایسے بلے پرواب بہت چل رہے ہیں بلکل بلکل بہت سارے دنیا دے بچے گردوارے نے نیڈی ہے بڑا پرچار ہے ہمم پر اس بانی دے گیان دینا ساتھا مان سیمت نہیں ہو رہے ہیں گال اتھو بگلی ہے کیونکہ ساتھ گرو پاتشاہ نو ملن دا پاپ کی ہے کہ جو ساتھ گرو پاتشاہ نو حکم کی تا میرے مننے مان لیا اگر مان لیا تے گرو مل گیا مل گیا نہیں تے گرو جو مرجی سان اس میں جائے جے اسی من آئیاں ہی کرنیاں ہیں تے پھر اسی گرو دے دروار دے بچے جا کے پا میں ساری عمر کوئی بیٹھا رہے ہیں وہ دے جیوان بچے بدلاؤ نہیں آئے گا گرو پانی ساڑے جیوان نو بدلاؤں دی ہے ساڑے مان دے بچے جیوان پیاریاں آدھتان ہیں جدو او تبدیل ہون دی ہے چنگیاں آتما چنگیاں پاپ ناما دے بچے بلکل تا منوکھ دا جیوان جیوان او بدل دا ہے جے کر گروانی دا اسی دیان کر کے اس سمجھنا ساری کائنات سمجھنا شروع کر دے بلکل تے سنسار دے بچے آج جیوان قتل و گارد ہو رہے ہیں اس سب ختم ہو سکتے ہیں اگیان تا دے کارنے یہ سب کچھ ہو رہے ہیں اس کر کے بہت جروری ہے کہ آپ نے ماننو گربانی دے انسار منا لینا بچنی تور مور من ماننے تیرے بچنا نو میرے من نے مان لیا ہے اس کر کے پر لینا سن لینا کوئی بہتی بڑی گل نہیں بہتی بڑی گل ہے مان لینا مان لینا جنہی سن ہرمنیا سن دے اسی سارے ہیں پر ماندہ کوئی کوئی ہے بلکل پائی صاحب جی آجے پاکتر وداح جی دا بھی جنم دینا ہاں جی ہاں جی سمجھے جگت نو جنہیں میں شروع تے سن رہے ہیں بلکل سارے انو سنگ ٹیلیوی جن دے ما دم رہیں ہاں جی لکھ لکھ بدائی ہیں یہ سارے سنگتر وداح جی دے بانی نو پڑنا ہی او دے درشن لے ملکل اسی مورتی پوجہ جے پہ گئے ہیں جی تو ساں نو رکیا سی نا اسی ماف کرنا بڑے بڑے تلے دا پڑے لے کر پتہ نہیں کیسا کیڑی مات ساڑے ایتھے کوڑا پر رہا گیا ہے پی جے درشن کرنے یا پگت جی دے پائی بانی بیچے کرو دیکھو جی میں قدرتی مطلب ہے انہا دے بچن اے بولے گئے ہیں کہ ہم سر دین دیال نا تم سر اب پتیار کیا کیجئے بچنی طور مور من مانے گلتے آسے پڑی جانے ہیں انہا دے بچنے انہا نے کہا کہ اے پربو جی تیرے بچنہ دے نار میرا من سیم تو ہو گیا تو میں پرمات ماندہ سروپ ہو گیا دیکھو انہا دے زدوں جیبنی باری پڑ دے ہیں انہا دے بانی باری اسی پڑ دے ہیں تے اس بانی دے بچوں جو گیانہ نکل کے سامنے ہندہ ہے اوہ ہے تو ہی موہی موہی تو ہی انتر کیسا پاب کے پرمات ماندہ بچ تے میرے بچ میرے بچ تے پرمات ماندہ بچ کوئی انتر نے رہ گیا پر ایتھے چگڑے پائے ہوئے نے کوئی کہندہ کہ گروہ کہو کوئی کہندہ پاکت کہو میں کہہ انہوں نے پچھلاؤ اسی دیکھو پائنتی ماہ پرشادی بانی آجی شبد ساڑھا گروہ بانی ساڑھی گروہ اسی بکھرے میں کتھے کھڑے کیتے نے گال لے جیٹ تے اسی گال شروع چکیتی سی نا پھر اسی ہر کھیتر بچ ترقی کیتی ہے پہ روحان یہ دے کھیتر بچ پھیل ہو گیا ہے بلکور ہر بندہ ترقی کا رہ ہے جیتھو آیس کے تر بھی کہیں دے پرمادہ پنجر ہے انہوں کھڑا ہی رہے نا دےو انہوں نے چلنے نہیں دے نا بلکور ترمدہ مطلب ہے انہوں نے چلاو اور کہندہ بھی پاہ میں پرمادہ پنجر ہے انہوں نے تے قیاد کر کے رکھنا یہ دی گال میں دیکھو ہر سائنس نے کنی ترقی کیتی ہے وہ دا ہر سہول جڑی آؤ لوکہ تک پہنچی ہے انہوں نے چیز بنا لیو لوکہ تک او دا اپا ناندے نہیں مانے آئے تو وہ دی بنا انہوں نے فیدہ کیا جلاب کیا انہوں نے ترم دی گال اے ہو جی سات پرشاں نے کیتی ہے ماں پرخاں نے کیتی ہے بھئی انہوں نے گال نو لوکہ تک پہنچاو اے بانی دی بچار تارائی انہ دے درشن نے بلکور دیکھو انہوں نے اپنی بانی دی بچے ایک گالہ کیا ہے قہربداس سبے جگ لوٹیا ہم تو ایک رام کے چھوٹیا دیب سنسے گانٹھ نہ چھوٹے کام کرود میا مد متسر ان پنچوں مل لوٹے ساڑھا جیون تر لوٹیا جا رہے ہیں اور لٹے رہے ساڑھے اندر بیٹھے نہیں دے ہی اندر پانچ چور وسے کام کرود لوگوں ہم کارا امر تر لوٹے منمکھ نے بوجھے کوئی نہ سنے پکارا مطلب تا اے ہے کہ ساڑھے اندر اجڑے بکار بیٹھے نہیں پیڑیاں سوچانے پیڑیاں آدھتانے پیڑیاں بچارانے اے نا نا اصی چنگیاں کرنا ہے چکڑا اصی کسی غرگا چکڑا اصی چکڑا اصلا جب اهنہ پنچا دائیا چکڑا انہ پنچا دائیا جب ب Pandi cia haben gel ya naprawdę بلکل گرو بھائی صاحب جی چالی شبد بھرگراس صاحب variation بازد روڈا جی دے ا한یسم weird demander اسی مانی کر کے من دے اسیم گروه کر کے من دے بلکل مسئلہ ہے یہ ہے بھر دیکھو صد fırtrack گرونانک صاحب جی نے اپنے جامعے اپنے سفر دے ویچے اینا پھگتان دی بانی نو اکتر کیتا ہے چیتے رکھے ہو گرونانک صاحب ایک مالا ہے یہ بکھرے ہوئے موٹی سے گے چیتے رکھے ہو بکھرے موٹی دا مل انہی دیر نہیں کیمتنی جننی دیر ہو مالا ویچے پرویا نہیں جانتا میرے ساتھ گرونے پرویا نہیں اپنے ناڑ برابری بٹھا لیا کو پہنے 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 ایسی کٹھے بیٹھے ہیں تو اسی چکڑی جا رہے بلکل رام رحیم ایک تھائیں کھلوئی جیدی پاگت اپنے پائی گرداش جی دی بہار آنا پھر چکڑے تو وہ تو کو جگہ یہ ہو تو گالی کوئی نہیں پہنے 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 پہ دی ہے نہیں کوئی سو اے میرے کہنی تا بطل پر چالی شبد پاگت رفداش جی دے اور دیکھو انہا صدکار جو تو میں بارے جامعہ اپنے ساتھ گرد بلہار جامعہ گروہ ارجن صاحب جی دے جس درج کی تانہ جتے انہوں نے لکھے آنا کہا انہوں نے صدکار دیتا ہے بان بانی پاگت رفداش جی کی بلکل کمال ہوگی اس تو بڑا صدکار جیڑے لوگ مندرہ دی پاڑیاں تے چڑھنے سی دندے میرے ساتھ گروہ نے گروہ ناں نے انہوں نے اپنے گلوکڑی چلا کے اپنے نال بٹھا لے اس تو بڑا مان کے تھے لبد ایسے بلکل اصل وچھ فرق پتا کے تھے پاگت تے گروہ دا کیونکہ بانی دا بانی نے انہوں نے آسی سمجھے آ تے جے کر بانی دا ادھیان کردے سا نو پتا لگ دے کہ سوکھ مہل جان کے اوچ دوارے بلکل تا میں بھاسے پاگت پہ ہارے آں ہاں ہاں ایک کوئی جگہ بیٹھے ہو یہ گروہ گروہوں نے کمرہ کوئی بکھرا نہیں پاگتہوں نے کمرہ کوئی بکھرا نہیں ہوں اس سارے اکٹھے ہی بیٹھے ہیں اس کے دنشری گروہ ارجن دے ماہرہ نے بانی اکٹھے کی تھی کے اس سارے ایک کلاس دے بندے ہیں دیکھو گروہ جنہاں ہے ہو رہی بڑے سی ہاں جی اپنے اپنے کہیں دیکھو دے پاکہ تو ہو رہی بڑے سی گے بلکل پر میرے ساتھ گروہ نے انہاں دی بانی نو تھاں دیتی جنہاں دی وچار تارا گروہ نانک دے صدانت نال میل کھاندی سی ہاں جی آج ماد عمرائیم سمجھا سنسار سنڈر چیتے رکھے ہو ہمیشہ چیتے رکھے ہو میرے گروہ نانک نے او بانی قطر کر کے انہاں نو اپنے نال بٹھایا جنہ دی صدانت گروہ نانک دے صدانت نال میل کھاندہ وہ یہ نمبر کھاندہ سی بلکل یہ گروہ نانک نے اکدی گل کی تھی وہ بھی اکدی گل کرے بلکل دیکھو انہاں نے بھی اکدائی پرچار کی تا کہ سر بے ایک انیکے سوامی سب کٹ پو ہوگے بے سوئی کہ رب دا سا ہاتھ پہنے رے سہدے ہوئے سوئے ہوئے اس کر کے اسی انہاں دے گرپر منونیاں تارمک نگر کی اتنے بھی ہندے نے اسی بے کھوپا ہے کہ اسی بڑے چاہو دے نال انہاں دی بانی پر دے بھی آئے جنم تمہارے لیکھے جنم تمہارے لیکھے پر لیکھے لوندے کوئی لوندے کوئی لینی پتا کہ بھائی صاحب جی اتھے جیٹا بھگاڑ آیا نا وہ اہی آیا میں اگل محسوس کرنا پھر جی کوئی گردوارا میری جاد دا ہے وہ فلانے دا ہے اسی جی پکتر دا آجی دا جنم دا اتھے گاڑی بھائی چکے مناوانگے بھائی گردوارا تے گرو دا تے اتھے کنے مناو سارے م ناو ہوں جنم دربار سا پر راست کیتی جان دی اس مچھے سنسار دے لی ہے نا بلکل اتھے تے سارے بیٹھ کے بول دینے نا بلکل اتھے جڑا ہو کرنا ما جائے گا ہم سر دین دیال نا تم سر اکے دے لیکن آجی اس مچھے سنسار دے لی ہے بلکل ساڑے برگا دین کنگال کوئی نہیں تیرے برگا داتا کوئی نہیں یہی گل یہی گل میرے ساتھ گرو گرنان صاحب جی کہہ رہے نا تو داتا داتار تیرا دیتا خواب ناوانا جس د بلکل سو اے ابھی پائی صاحب جی اس کر کے اسی گل کیتی ہے بھی گرو پیاری ساتھ سنگل جی کہ اسی انا پہنتی ماں پرشاں دی بانی نو اپنے جیوان دا ادار بنائی اس تو بار نہ جاؤ بار کی لکھیا ہے گیا او دے چکو ملگو با ہو سکتا ہے پر چیتے رکھے ہو میرے گرونان کے دی بانی دا ایک ایک شبد میرے ساتھ گرو نے بڑے ترتیب چپایا ہے بڑے راگ چھے پھر پگتا دی بانی پھر ان ترتیب بھی چھے لکھے ہے یہ انہوں اپا تھوڑا سمجھئے انہوں اپا رسمنا بنائیے اس ان ساری اپنا جیوان بنائیے یہ ساتھ گرو نے جے پگتروداہ جی نے گل کی جو دن آوے سو دن جاہی گرو صاحب نے تو وہی اب تُسی بیکھو جننے بھی شبد تُسی جے پگت کبیر صاحب تے شبد پارلو گر سے باتے پگت کمائی تاب اے مانس دے ہی پائی دن تے پہر پہر تے کریا پگت کبیر جی کہیں آب کٹ ہے تن سیجے وہی گل پگتروداہ جو دن آوے سو دن جاہی کرنا کوچھ رہن تھرنا ہی چاہی نہیں ہے؟ بلکل دیکھو جی انہوں نے تاپی دیشت تاکہ کاربندگی چھاڑ میں میرا کیلے چکرچتو پیا ہے؟ آ میرا اے میری جات ہے اے میرا تارمہ ہے اے میرا دیش ہے بلکل بلکل کیونکہ گربانی نے اے سارے سنسار تو اوپر اٹھ کے گل کی تی ہے کیونکہ پرماتمہ دے سارے جیو جانتے ہیں سارے بچے اس دینے پر تراسدی اے ہے کہ جات پات دا بندن ایسا پہ گیا اے ٹوٹے نہیں سکتا پاوے کہ گروہ نے اے تھی کربانیاں دے دیتیاں اے تھی اپنے سیس پیٹ کر دیتے تے بلکل 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 اے اسی نہیں اج بھی اج بھی ساڑا کھیڑا نی چاہر نہیں بھنڈیاں پہ آگیاں اسی اوس چیز جنو جے آج جے جات پہ دے بدکرت پا پہ اٹھ کے نا آج جی والتانا سوڑی ہیں پر کہیں دے پھر شروع دجا کرے ہماری ایتھے پہردی پھر او کیوں نہیں کرتا پھر تو شروع کر رہا گلتے میرے تو شروع ہو نہیں ہے پھر میں میں اپنے جیون میں سے صدار لے آکے ہر بندے دے بچوں سب میں جوت جوت ہے سوئے کہنا بڑا سوکھا پائی شب جی اس گلتے پیرا دینا بڑا اوکھا جیڑے نہیں نا دے رہے تار مک بندے لباس پا کے جیڑا یہ ہو جا کار جی بکشیہ نہیں جانگے چیتے رکھے ہو آم جانتا نو چھڑو نا دے پر بھلک ہیں جنہیں پونہ ہی پونہ پر جیڑے بندے ترم دے خیتر بجیاں پرباند دے بچے کام کر رہے نے تو او اے ہو جا کارج بچے اپنا حصے داری بن رہے چیتے رکھے ہو وہ گرونان کہ دے کاردی خوشی نہیں جے لے سکتے کدھے نہیں لے سکتے میں اس کر کے گل کر رہے ہیں جے ساتھ گرہ نے انہا نو اپنے نال بٹھا لیا تے گرو کے سکھو اچھا سادھا بھی فرج بندا اسی انہاں نو گل بکڑی چلیئے کوئی اوچ نہیں ہے بندہ کرما کر کے دیکھو کرما کر کے خسم میں بھی سارے تے کام جاتا رب نو پول جاتا نا اصل بچے نیمی جات پاڑا اوے دوجہ نہیں ہے پھر سادھا جیڑی تے اس گل کے انہاں برتا رہا یہ ہو جایا پھر جات پا دے ہنکار بچے اسی پا میں کھان دی کاردانی نہ ہو نا ہاں جی ہاں جی تے اسی دوجہ نو ٹچے نا کری جانے بلکو بلکو جاتا کہ ہنکار نہیں اسی چھڑ دے تا تا کہ اس گرو گرنس سے مارے دے سیو کو ہوئی نہیں سکتے کیونکہ بانی صاحب اے دست دیا کہ جات کا گرب نہ کریو کوئی برہم بندے تے سب برہمن ہوئی اسی پرماتمہ تو ہی سارے پیدا ہوئی ہیں ایک پتا ایک اس کے ہم بارک تو میرا گرہ ہے جات نہیں جگدیس کی کبھی مارے کہیں دی نہیں بلکو بلکو پہ تسی اے دستو کے پرماتمہ دی کڑی جاتا ہے او سارے پیتا ہے نا تے جڑی پیتا دی جات ہوگی پھر بچیاں دی بھی جات وہ ہی ہونی جات نہیں جگدیس کی حرجہ نکی کیا ہوئی جو پرماتمہ دی جاتا ساری جات او ہی ہے سارے ہاں دی اس کر کے جے کر اے جات پات تو اوپر اوٹھ کے تن شری گرو گرنس سے مارے نا اسی اپنائیے تے جڑے باک باک گردوارے بنے ہوئے نے ایک ختم ہو سارے دے ایک ختم ہو سارے دے پائی صاحب جی یہ ہی ساڑی تراث دیا اسی نہیں اسی چو نکر رہے نا جی پوکر ساڑی چودر ملکو ساڑی ہومی دا جڑا کنڈا سانو نہیں جین دے رہا جے بانی پکار پکار کے کہہ رہی ہے اگے جات نا جور ہے اگے جیو نمے جن کی لکھے پت چنگے سے ہی کے جے دے حصے وچھ عجت آنا جنے کو چنگے کرم کیتے نے سچارا جیون جیویا وہ رابدکار پروانا آ چیزیں کر کے نیجے تو ہی پروانا ہونا دیکھو جس چیز نو میرے کل کی تار پیتا نے اس جات دے کنڈے نو پڑی باک خوبی پکڑیا سی خنڈے باٹے دی پاول دے کے بیلکور ہاں جی او ہی ہی اس چیز دے پیچھے اسی پیرا دیئے گرو کے سکھو آ جاتا پا جے تو کھنڈے باٹے دے سی پاول شاکلین ہے نا وہ دو پھر کام بھی ختم ہو جانا سارا بلکول وہ دو خال سا خال سیدہ صدہ سماند اکال پرکھنا ہاں جی سارا کچھ ختم کر کے نا مساند پرتھا دوجی پرتھا سارا کچھ ختم کر کے پھر صدہ خال سا سا جیا اور خال سیدہ سماند اکال پرکھنا جو رکھتا اسی او گال نو پول کے آج اسی خور پاسے کیونکہ پائی صاحب جی پتہ پرتھا رہا کی ہو رہا میرے بارگاہ اتھے لیکچر دے کے چلا جانتا پر جیوان دے دنیا بچ برتھا رہے بچ نا میرا رول کوئی نہیں ہے گا صرف پروگرام کیتا گھر جا کے بیگے اب کو ساڑی جمعواریاں کی ہے گیا نے جہاں سنن والے ہیں دی جمعواریاں کیا اینے اوہ جمعواری کوئی کوئی بھرلائن با رہا ہے نہیں تے باقی مہینوں کی اوہ کی ہو رہا ہے آج جو سنسار دے بچ دیکھو گروہ نان صاحب نے جو اپنے جیون کال دے بچ دیکھو ایک ہزار سال پارتھ گولام رہا ہے کوئی تھوڑی چھوٹی موٹی کوئی کوئی لمبا سمہ بہت ہے چھوٹا سمہ نہیں بڑا لمبا سمہ اس سمہ دے دوران گروہ نان کے دے سکھا نے اپنا بہت کچھ گوایا اس پارت دی اجادی لئی گولامی دیا جنجیران کٹن دے لئی تے اج برتارہ کیا اج حالات کینے کوئی پتہ نہیں جے کوئی قربانی آدھا کوئی مل کوئی نہیں نا سانوی پتہ پیسی کتھے کھڑے ہیں میرا بجود کیا میں اُس ساتھ گرہ نے بادشاہ وڑا جیون بطیت میں کتھے بڑا میں کس حالات کے بچے اپنے اپنوں لے گیا یہ سارا کچھ دیکھو گروہ صاحب نے جتھے نام جپن دی تقرید کی تھی نام جپن دے نال لڑ ہر پینی پینی تے اکھ رکھن دی آرد والے واپر کی ریا ہے ملکہ ساتھ گرہ نے اُس سارا کچھ بھی توں کرنا ہے یہ تیری جمعہ باری ہے سارا سارا جیڑا نا کامی کسے اور پاسے چل گیا جا ہمیں جا کردے سی نا ہاون کردے سی سارا کام اُس پاسے چل گیا ملکہ اسی میری جی منو کرتا پرکھنے انجے پاکتہ کبیر صاحب جی کہیں دینے اے ہی تیرا اوسر اے ہی تیری بار کھاٹ پیتر توں دیکھ بیچار اپنے ہردے جو بیچار کر نالی جیڑا تات کردے نے کہا کہت کبیر جیت کے ہار ہے انہوں ہے نا بندے دے بس تیرے بس ہے اس جیبن دے باز جی نو جت کے جا تا پا ہمیں ہار کے جا بلکہ میں کو کسے دے سوٹ رہے ہیں جی میرا کام ہے میں اے جمعوری نمونی ہے میں اپنی منوکتہ دے نال پیار کرنا ہے منوکتہ دے آڑے دوڑے جیڑے میرے بس دے پہن پرانے انہاں نال میں میرے گرو دا اپدیش ہے میرے گرو دا سندیش ہے دیکھو گرو کے سکھو جی ساڑے بچو اے گال نہیں نا جا رہی جی نہیں مرجی بانی پڑھ لیو ملکل جو مرجی کر لیو کھڑے اسی بھی اتھے یہاں جتے دجھے کھڑے لے کیونکہ منوکتہ دے منوکتہ دی فطرت ایسی ہے کہ اے ہمیشہ اے سوچ دیا کہ دوسرا جدہ دب کی رہے میں اوپر رہاں تے میرا حکم اوتی چلے اس کر کے آج سوچ کے بیکھ لے ہو کہ جی سچ مچ ہی اس سے شروع بچ تان گرو نانک پاتشاہ آجانا تے وانکے قیدن دنیا نو کہ میں اوہی گرو نانک پاتشاہ ہیں جا کوٹ کوٹ کے مار دینا کے کسی نے مننے نہیں اس گل میں یہ سangen تھی یہ نا اے ساتھ گرو نے اسے کر کے سان نوں شابデ لڑایا Employee lgadne اس سے فکر ان کے لے سے کر کے لئے ب EL accept بھی شابد تیرا گرو یہ وان کھڑا اس نے ساری اپنا زیون لڑے عبتیت کریں گرو سکھا ملکون کیونکہ دس ہاں جامعہ بچ بچنے کی مرس ساؤ گرو نے گربانی دی بچار تارہ جڑیسی ٹھو لوکان تک پنچائی سے گی ملکون یہی پہ یہی پگتہ دیں سانوں مکر چنوتیاں بھی آیاں سارا سارا جور لگا بھی میں بائی گروہ جی میں پاٹھیں نہیں کرتا میرے کار چھے دوکھنا آوے سارا پروبلم میں اتھے گھڑی ہے ساتھ گروہ کہیں دے اتھا اونے اونے ہاں بلکل تینو بانی اس کر کے پاڑ پہ تینو اینہ دا سامنا کرن دی تیرے ویچے بلکل سپیٹ پر ہی جاؤ گی سارا اتھے ٹوٹ جاندہ کہ میں اینے پاٹھ کی تے گروہ پاچھا کہیں دوکھ سوکھ پرب دیبنہار عبر تیاغ تو تیسے چتا اس کر کے جیبن دے ویچے سارے کیتے ہوئے کرمہ دے ان سارا دوکھ بھی ہونے نہیں سوکھ بھی ہونے نہیں پر گروہ پاچھا سارا ایک کلا سکھاؤں دے اس کلا دے دوارہ اسی دوکھ نو سوکھ دے ویچے بدل سکھ دے پر اسی تر سوکھ بھی تھے دوکھا بیچے بدلی جائے سوکھ مانگا تو دوکھ آگے آگر آوے مانگا تو سوکھا دوکھا دیا مارے جو کہنے دے نا سوکھ کیا دوکھ کیا پندہ کھلیا سوکھ نہ نکلیا کوئے ان دے کھو کرمت ساڑے پائی صاحب جی گالے سور کر کے پاکھتر بداہ جی دا جنم درم دالانا سارے ہندے کری جانے بلکل گرپرو بھی منائی جانے یا کچھ بھی کری جانے یا پر کٹو کٹ پلے ہو بلکل میں جی دے گالے کہہ رہے زینا پاکھتر ابداہ جی کہنے دے نے جو دن آوے سو دن جاہی ہونو بندہ ہی تھی رکھ جے بھی منو سندیش کی مل رہا ہے جیڑا دین چڑے آیا ہے وہ میرے جیون دے چون چلا گیا کرنا کوچھ رہن تھیرنا ہونو بندے نو اے پتا لگ جے بیس سندھار دے بیسے کوئی ستھر نہیں ہے کوئی چیز تھیر نہیں ہے کسے نے آج مرنا کسے نے کل مرنا دیکھو اے پال پال کر کے موت جڑی ہے وہ جا کے دم نہیں ہوں دی نہیں ہوں دی پال پال کر کے جیڑا ایسو بلے جوانی دی جوانا منوکھ انہوں پوچھے ترا بچپنا کتھے گیا وہ کتھا بچپنا مر گیا جیڑا بڑے پی دے پیچے چل گیا انہوں پوچھے کہ ترا بچپنا تیری جوانی کتھے گئی وہ کنڈے خاتم ہو گئی تب بڑے پی تو باد کی ہے وہ سب نو پتا ہے اس کر کے گربانی نے اے ہی گل سمجھے تیرے کو پال پال بہت قیمتی ہے ایک ایک پال بہت قیمتی ہے اے تھے اسی گروپ اچھا بانی دے بچے اے سانو بار بار اے گلان سمجھا ہوں دی انہیں کہ جیڑا سما تیری اتھو نکل گیا نا کہ او کسے قیمت تی بھی باپ سے نہیں آسے اپا دے دیا جیوان دے بچے جے کوئی ساڑھے پاسٹ بچے دوکھ آیا سو کھایا تے اسنو اسی کدھے بھی پریجنٹ سمجھتے نہیں لیا سکتے اس کر کے جیڑا ساڑھا فیوچر اچھ ساڑھا چلیا آ رہے آئی بائشترم جی انہا دونوں دارمدار بچے جیڑا بیت گیا جیڑا آونا او دو بچے اسے اپنا پریجنٹ گوا رہے ہیں بلکل آج جیڑا ہونو بڑا چی بنا اسی انہوں جیو نہیں رہے اسی اسی آونا والے سمجھ دی چنتات بیتے سمجھ دی جیڑی نو پراچھ او کی ہو گیا گاں کی ہو گا تیرے کوڑا ہے او دے بچے اپنی گرو دی پلیا گرو دی سکھیا لیا کے جیوان جیو مارکہ کہیں دے نے پھر آج ہون جاگ کچھ بگریو نا ہی ہون ہی جاگ پا ہے بلکل سو جیڑی میں گالا کہہ رہے ہیں پکتربداچی کہہ رہے ہیں سنگ چلت ہے ہاں بی چلنا ہون جے بندے نو سو جا جے ہاں سنگی ساتھی واقع ہے میرے اکھاں تے سامنے کتھے تینڈے ماں پہ ہیں جننی توں جنے ہوئیں تیرے ماں پہ ہو کتھے چل گئے جنہ تو اتنے جنیاں سی پیدا کیتا سی تیرے بندے بندے ہیں وہ چل گئے وہ ہی کہہ رہے ہیں سنگ چلت ہے ہم بھی چلنا دور گون بڑا بس اپر ڈرامنا ہے سر اوپر مرنا کہہ رہے ہیں کہ کیا توں سویا جاگ اے آنا ہون سویا اے نہیں بھی نیند کر کے ستا کہا لے کہ پدار تھا چھ ستا گیا تو مو مائے چھ ستا کیا توں سویا جاگ اے آنا ایدہ مطلب ہے اسی جاگ دے بھی ستے ہی ہیں جاگ دے بھی ستے ہی ہیں یہی کہلے گروہ ارزن صاحب جی کہنے جاگ رے من جاگن ہارے تو جاگ ساکتا ہے اسی کہنے جی نہیں اسی اے ہو جے چنگیا دنیا دے پدار تھا جی پائی صاحب جی مو مائے نے اینہ کے سانوں دبیا ہے پھر اسی سانوں کو سوچنے دا دجا رستا ہی نہیں ہے پھر میں جی گروہ صاحب دی سکھیا بچار تا رہا او دے ان سوار اپنے اپنے بنونا جیبن لنگ جا دا جی بلکل دیکھو گربانی ہے جیبن جا پھر اسی صدقور پوچھے کہ اسی اپنا جیبن کی میں بتیت کریے پھر گروہ پاتشاہ دے حکم نامیں اپنے سون لینے گروہ پاتشاہ سب کو سمجھا دین دینے پھر اسی باہر نکل کے پھر اتھے دے اتھے کیونکہ اسی اپنا جیبن بدلنا نہیں چاہ دے تے جی میں آپ جینی آکھا کہ جاگت سویا جانم گوایا کیونکہ مان کر کے سی ستے ہوئے ہیں تان کر کے تے ہر روج سوندیاں تے ہر روج جاگدیاں مان سادھا پھر بھی ستا تے ہی گنی سنسار پرم ستا ستیاں رین بیہانی میں کہنے پھر دا چیتا شبت پھڑ رہے آسی وہ کہنے لگے بہت پوڑ پوڑ ہندو موئے موئے دا پا آدھا بھے آتمکہ طورتیں مر جانا ہاں جی آن پھر جی تو ہن سکھے نہیں مل دی کوئی یہ بڑی دردتا سی ہاں جی آن این اسی پھر گتا نو مندرہ جو تاکے مارے جانو نو کیتا ہے یہ دے پیچھے بڑی بڑی فلاصفی شپی ہے ہن کسے نو کہنے دے وہ سمچی مانمتا دی گل کا رہے پھر جیس رب نے سانو بنایا بندیا تو انہوں نہیں بنا سکتا تو آپ بھی بنا کے انہوں پوڑی جا رہے ہیں جی دی گل گرو نان صاحب نے کہی سے گرو نان کے دے بیچار دی برو تا کیوں آجی وہ کار نہیں ہے گرو نان کہا رہے ہیں تھاپے آنا جائے کیتا نہ ہوئے کیا لگے جیڑا میرا رب آنا انہوں نا کوئی بنا سکتا تے نا کوئی پیدا کر سکتا ہے کیوں آپ پے آپ برو تا سکھی دی تیا جیس سکھ نو میرے گرو نانک نے جی دے لڑ لائیا وہ مول منتر دے بیچ میرے گرو صاحب جی با خوبی سانو داست دینے پر بعد قسمت یہ ساڑی ہے بھی آجی تاکہ سانو مول منتر دے ارتھی نہیں پتا سانو نہیں پتا ہے میرا میرے ساتگو نے سانو لڑ کے دے لائے اسی کسے دے تا رہے دی پوچھ پڑی بیٹھے ہیں مارا جا کے سانو کہا دے تو آگ بھولے باہر ہو جائے گرو صاحب دی بیادوی پاہ میں گڑی ہیں چاہو بے سانو کوئی نہیں سانو ہوتا نا کوئی نہیں ہاں اسی کری بھی جا رہے ہیں گاہے پہ گاہے اسی بڑا کچھ یہ ہو جا گرو صاحب دی ہجوری چی بھی کر جانے ہیں جیڑی مان ماتا ہے جیڑی گرمت آگیاں نہیں دیندے وہ بھی بیادوی ہے جیڑی مغال کہا رہا ہے اسی بہت پوچ پوچھ ہندو موے ترک موے سرنیائیں سار دیندے نے ایک ترتیجی کر دیندے نے کہا لگے تیری گات دوں نہ پائی ملکو بھولتی بڑی گالا کہن دے اے باہی گرو سچے پاشا رب جی تیری عوستانو اے دوں میں ہی نہیں سمجھ سکے چاہو گڑائی تھی سی نا گرو صاحب نے نعرہ مارے سی نا کو ہندو نا مسلمان او دا گالی ایسی بھی ہے تو اسی ٹھیک ہو پر چیتے رکھو پہ آپ سی ویتکرے چھڑ کے سارے بچوں اکراب دی جو دنو جانو ایک گروہ دا ایک حکا سی سندیشی کا جیدہ پانسو پزا سالہ سی منہ رہے ہیں ساتھ گروہ نے اینا ویتکریاں نو ختم کر کے دونہ نو جوڑیا سی تا اجیسی او دنالو پینکر آگتے بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ تے سی بیٹھے ہیں کہنے لگے تیری گت دنہو نا پائی من رے سنسار اند گہیرا جہوں دس پسرے ہو ہے جامجی سنسار آگتے آگتے اجڑے ہو جی کرم کردے ایک سوچ آجاوے میں میرے منہ میں کرکی رہے ہیں میں کی کر رہے ہیں کیوں میں کسی دا کارسار رہے ہیں کیوں کسی دا میں بربادی والا کسی دا پچھے علاقے میں ایک کارج کر رہے ہیں یہی گروہ نانک صاحب نے دیکھو منہ چیتے آگی گل جنہیں بچارنوں سمجھے ہیں جس وڑے بابر نے حملہ کیتا سی میرے ساتھ گرر نے ہادہ نعرہ مارے آسی گا پا میں کہ وہ پہلا سچیت انہوں نے کیتا سی گا میرے گروہ نانک نے پہلا سچیت کرتا سی پہ اترہ اترہ ہونا جہاں تے تیار ہو جو لڑن لی جہاں پھر اچھٹکیت ہوں چلے جو وہ نہیں مننے ما یادے ہنکا آرپدار تھا گالی کوئی نہیں پیر فکیر بیٹھے نے پندت بیٹھے نے منتر پڑھنگے کہا لگے نا تے انیہا کار دا نا بابر نیا پھوجیانو صاحب کہا لگے نہیں پھلے ہو اج اتھے بڑا اتھے انہ چیزیاں تے اسیر اسیک قوم بھی اتھے اپنا لقصان کرا چکی ہے اوہ جے بابیاں کو جا کے اوہ جے چیزیاں لے ہو نہیں ہے گروہ نانک نے جس گلہ تو دھجیاں نو رکیا سی نا آج ساڑے کار بہار بھی بابیاں دے تھرو ہو رہے نے یا کرائیے کہ نہ کرائیے مونڈا کار ہونا کار نہیں ہونا پھلے ہو جیڑے رابنو نہیں ماندے ہو نا کار بھی ساتھ ساتھ مونڈے ہوئے پہنے برکو جیڑے رابنو مندے ہی نہیں رابدہ کسی نا ویر نہیں ہے میرے ساتھگوڑھ نے کیا سی اے تھاں چھڑ کے چلے جو جا تیاری کر لو صاحب کہا لگے جو نہیں نا گال منی تے پھر ساتھگوڑھ نے اوہ شبد بھی چارن کی تا سی کہا لگے پہلوں دے دے چیتیے تک کائے تھے ملے سجائے پہلا ہی گال مان لیں دے ایڈی بیڈی سجانے سی ملنی تھا اوہ تے میں گال کر لگا جیڑی گال نو سمجھیا سی نا تارو پوپٹ نے پائی تارو پوپٹ جی سکھ تارمدہ پہلا شہید ہویا ہے لاہور دے بچے گروہ نا نے کدھی سکھیا سونی سی سکھ بڑھ گیا اور اے ہو جا سکھ گروہ صاحب نے اے ہو جی گھڑتیا چے پارتے جتے بھی کوئی مشکل بنے نا منوختہ دی سیوا کرنی ہے جتے کوئی پیڑ بنے نا اتھے جا کے سکھنے کھڑے ہونا دیکھو سانوی کسے کہ آج بھی سکھڑے ہوندے نا ایسی نہیں کہیں دے جنہ دے اندر درد ہے نا وہ جتے بھی کوئی مسیبت نکتہ دے ہوندی ہے نا اپنا اپنا شابر کرنے تاکہ چلے جاندے نا ملکم ایسے بھی نے جڑے اپنی چھڑی گئے نا جنہ دے اپنی جمیری مار دیتی ہے گروی رکھ دیتی ہے لالچ دے بیچ کوئی ایسے بھی نے جڑے منوختہ دے پر لے لی اپنا اپنی شابر کرنے دے لی آج بھی کھڑے نے لاہور چلے گیا جی پتہ لگا لاہور تو چلے بابر نے حملہ کی تا کار سار دیتے نے او جا کے او دے کول جڑی مسکسی نا پانی آلی او نے آگ بھی جو انہ شروع کر دیتی ان کسی نے کیا کہنے لے کہ تارو پہ تیری ایسے پانی نا آگنیاں بجھنی نا بجھے پامی نا بجھے میرے گرو دا حکم ہے جنہ کو جتنا جنہ کو میں اے دے بیچے اپنا جوگدان پا سکتا میں پا رہا ہے اور جو دوں بابر دے سپاگیاں پتہ چلے آنا بھی اے بندہ اسی کم کر رہے ہیں نقصان کر رہے ہیں جلم کر رہے ہیں اے بیچے رکابڈ بندہ پہ ہے اے دے والوے کے حور بھی اونگے اے پہلا شہی دیسے جی گرو نان صاحب دا پائی تارو پو پٹ میں یہ کہہ رہے ہیں پہ جے سکھو گرو دی گال سنکے بھی ساڑے جیبنے پرورتن نہیں آیا اسے منکتہ دے دردنوں اپنا درد نہیں سمجھے پہ کھا دے سکھا اسی کھا دے سکھیا ساڑے کو دیکھیں اسے پڑھی جا رہے ہیں سکھی سکھیا گرو بیچار تے پر اس بیچار تا رہا تے اسی چل دے کوئی نہیں راستے تے چل دے کوئی نہیں جا تا کہ اس مارگ دا لا بتایا جے کھا اس مارگ تے اسی چل پئی ہے تے جڑا چلے گا وہ تا پھر اپنی منجلتے پہنچے گا اپنی منجلتے پہنچے گا میں پہشتہ دے یہ گال پتا ہے کیوں کی تھی ہے کیونکہ پاگتر بدار جی گال کہہ رہے نے من رے سنسار اند گہیرہ بڑا نیرہ شہ پہ ہے پھیلیا پہ ہے چہوں دیر پسرے ہو ہے جم جیورہ موت دا شایہ سارے سنسار دے اتے شایہ ہویا اتاں نکلنا جدہ اسی ایک رابدے نال جڑاں گے ساتھ گروہ نے سانو گربانی نہ جوڑیا کسے بندے نال نے جوڑیا آج سکھ بھی نگڑیا گیا سکھ بھی اوہ جی پوچھ پڑ کے بیٹھا ہے جکو صدکار کرو نام جب نوالی دا صدکار کرو جڑا گروہ نے حکم کیتا جڑے ریتنا میں آج آگے آبت سنگھ جو پاو ہے وہا گروہ کی فتح بلاو ہے اسی پت کے بلاو نہیں ہے آج اسی جاتاں پاکتاں تے بھٹ کرے پاکے بیٹھے ہیں اوچ نہیں چھ دی پاو نا ساڑے اندر ہے اسی کعدے سکھ ہیں پائے سب جی اسکر کے میں گل کرہے ہیں کہ گروہ کے سکھو اچھاڈو آپنیاں کچھو تان سکھو چھاڈ دو اسی ویڑا جڑا نا دنیا تانو پکا رہی ہے دنیا نا تھاڑی لوڑ ہے اسی نکنکیاں گلان دے چگڑے باقی نا بڑا بڑا نقصان کر رہے ہیں اے بندہ ساچے بو رہے ہیں انو پھر لو انو بند کرو اسی اسی سمجھئے بھی میرے گروہ نانک دے کار بچے ہے ہی ساچا ملکل نانک کے کارکے وال نام وہ دے کاری ساچے اس ساچے دا ہے ہی کار ساچے دا ہے اسی اسی آپ یہ ہو جی بتکرے شاڑ کے نا نکتہ دے پلے لے آگے آئیے تا سکھی پرپولت ہو رہے گی ملکل تا لوگ کرنگے گروہ نانک دے سکھنے جدو اسی اپنے آپ سچارا جیون جی کے نا اگیا مانگے اے ہی کال پاگتاں دے اتے ہو جی جڑی چنوٹیاں آئیاں انہاں نے اس چنوٹیاں نو اپنے کھڑے متے ساہ رہے ہیں دیکھو انہاں نے اپنے جیون دے بیچ بہت پیار دے نال ایک گل سمجھائی اور ساری لوگائی نو ایک گل سمجھائی کہ منوکھ نے پوجا کے دی کرنی ہے ملکل انہاں نے اپنی بہانی چا لکھیا تر تار اپویتر کر مانیے رے جیسے کاغ دا کرت بچار تار دا درخت اسنو اپویتر منیا جاندہ ہے کیونکہ اس دے راست بچوں کوئی نشہ نکل دا ہے پر کہندے نے کہ اس درخت دے جیدو کاغج بنا لے تر تار اپویتر کر مانیے رے جیسے کاغ دا کرت بچارنگ پاغت پاغوت لکھیے تے اوپرے پھر انہاں کاغجیاں تے پرماتما دی بانی لکھی گئی پوجیے کرنا مشکر کہتی او دی پوجا کرو بلکل بلکل پوجا کی چے نامتے آئیے بن نامے پوجنا ہوئے پوجنا ہوئے پاب کے جتھو گروہ نانک پاچھا نے جہاں جتنے بھی پاغت جاننے انہاں نے جو کچھ بھی دسے آئے او بانی دی پوجا کرنا باستے آنکھیں آئے جنہاں پرما تو سانو دور کیتا اسی پرما تے اسی اپنے اندر پالی بیٹھے ہیں بلکل سمجھ گئے ناں جتنے پرما تو کھیڑا کرم کانڈا تو کھیڑا سانو بانی جڑی ہے اوچھ ڈاؤن دی ہے پر اسی تے بانی نو کرم کانڈ بنا دیتا ہے بانی نو کرم کانڈ بنا دیتا ہے اسی کر کے دنیا دے اسی شری گرو گرن سے مارے دی بانی نو پھیلا نہیں سکے نہیں سکے نہیں سکے اسی اسی دے آلے دوالے جاتاں پاتاں دے پردے تان دیتے کہ یہ ساڑھا ہی گروہ ہے یہ دی دوسری پوجا نہیں کر سکتے انہوں دوسرا کوئی پڑھ نہیں سکتا پاپ کے اسی جمیں سورج دے تب سے جو ہے جو چانن ہے وہ تے ساری تارتیتے ہیں پر بدل جڑے ہیں وہ اس دی چاننوں ٹاک لیں دی نہیں اسے کر کے جڑے ایک پردے بان گئے نا گرو گرن صاحب دے اندر آلے دوالے جاتاں پاتاں دے اس کر کے گرو گرن صاحب تا جڑے چانن ہے وہ بکھیر تو رہ گیا اس کر کے پاس صاحب جی گروہ نان صاحب تا ساڑے اس کو تھوڑا سماسی گال بھی کر دیئے کیونکہ اسی پھر دوبارہ کہنے ہیں کہ گرو کے سکھو جتھے بیٹھے ہو سکھ اسی بانی دے ہیں اسی شبد سکھا گیا بلکل کسے دیتاری دے سکھنا بڑھیں ہیں اسی جیڑے پہنتی ماں پرکھا دی بانی آنا وہ ساڑا گروہ ہے اگر بانی ہے ساڑی بانی گروہ گروہ ہے بانی ساتھ گروہ نے درج کرن تو بعد یہ نہیں کہا پہ انہوں منیوں انہوں نام بننے ہو نا کہ شبد ان سار سارا جیوان پانا ہوئے ملکل یہ بانی جو جیو جانے اس انتر روے ہر ناما اس پاسی والا آج یہ اپنے انہوں جاتاں پاتاں دے بتکرے جی اسی نئی ختم کر رہے تھے کارٹ ساڑے بچا ہے گروہ جنی ہے گی ملکل بکہ شروع میں کرنا ہے ملکل میرا گوانڈی جی کسے اور سماندھ راکھتا تھے میں کدھے نہ سوچا بھی ایک کون ہے یہ بھی رابدہ بندہ تھے میں بھی رابدہ بندہ تھے میں بھی رابدہ بندہ ہوں جے کسے دے بچ کوئی نہ کوئی جوگتہ ہوں دی ہے کوئی اپنے جیبن بچ پر فولد ہو جاندہ ہے تے پہلے پوچھ دیا کہ ایک کون ہے پاپ کے اوہ دی جیڑی جوگتہ ہے جو اس نے پراپتی کیتی ہے اوہ دا اسی اپرییٹ نہیں کر دے اسی پوچھ دے ایک کون ہے اس کر کے اس ساڑے بچ کاتانے جیڑی آپ جنی پہلے پانکتی بولی سی گل اتھے کھڑی ہے کہ کبیر ساچا صدگرو کیا کرے جو سکھا جو سکھا میں چوک کاٹ ساڑے بچ ہے بلکل اس کر کے اسی اس گلنو من لئیے کہ اسی جیڑی ہے اوہ گرو آسے ان سار ساڑا جیوانا ہاں جیڑا چلے گا چلے گا تو مطلب ہے اسے جیوان دے پراچ اگے نہیں بدنا اج ہوں جاگے کچھ بگریوں نے آئی اسی آج تو ہی جاگی ہے تے اپا اے جیوان دے چتارن کا لیے پہ شبد میرا گرو جتھو مگل شروع کیتی ہے سکھی تے سدہاتنو سمجھن لیے سبتوں پہلا سانو اے سمجھنا پاوے گا پھر سکھتا گرو کاؤنے شبد شبد گربانیاں اسی پڑھ دے ہیں اسن ساڑا جیمن بننا ہے سانو سناؤن والا ساڑا پراہ ہو سکتا ہے ساڑا صدکار جو ہو سکتا ہے اس تو بد کوئی نہیں اور اے بھی دیکھے پھر سنا بھی کی رہا ہو جو سنا رہے ہیں جو کہانیاں پا رہے ہیں من کرتے کہانیاں اپنے ملوں کڑیاں ہوئی ہیں کہانیاں سنا رہے ہیں ایسے ایسی یہ بھی نہیں سکتا ہے ایسی کتاباں جو لب لب کے کہانیاں سانو سنائیاں جا رہی ہیں جیدہ سبند گرو نہ ہے ہی نہیں ساڑا تہا سا جی ہے او پھلے ہو انہوں اے بیکھو کہ میرے گرو گرو نے اوہو کچھ کیتا ہے جو بانی نے کیا ہے ساتھ گرو دیں جو ساکھیانا جی ہے یہ اصل پائی سابرا یہ سزان تا کہ ساکھیانا نا پائلال والی ملک پانگو والی سجن تھاگ والی اوہ تے سناؤں دے نہیں اوہ نہیں سناؤں دے یہ تے سیعی تے سناؤں دے نہیں بلکل یہ دے مرجی بڑیاں شاہدہ دے دیارین سیب جا دے شاہدہ وہ تے مناؤں دے نہیں میں نہیں کہا سمجھ گی ہو رہا یہ شبد گرو 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 بانی سانو سندیش دے دیا کہ اللہ انسی کار دے نہیں اسی تو ہو رہی اپنیاں من کر دے رہی ہیں کہانیاں جا ساکھیاں نے گربانی دے ارث کٹ کٹ کے نا اسی 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 تا رہے ہیں کہ اس کر کے سانو نا ہنس بڑی برتی گروہ کے سکھو بناؤنی پہے گی پہ جیڑا سنا رہے ہیں نا انہوں اے بیکھو پہ یہ گالے کس لیجے جی کر رہے ہیں ہم بالکل کس لیجے جی کر رہے ہیں سانو گروہ نے سچیت کیتا ہے انہوں بانی دے دارت بھی بانی نو بیکھو پہ بانی منو کیس نیجے سکی یہ بھی ایک اکال پرکھت بینا ہور کسی نو نہیں مننا کس کوئی ویم پرم کرم کانڈ سارے دین چنگے نے کوئی دین مارا نہیں ساریاں ویچے ایک جوت ہے رب دی اے ہی سام سندیج جندی ہے پر دیکھو تراسدی گالے اے جیڑا کوئی بدبان بن جاندہ نا او ہولی ہولی پھر اپنے اپنے بابا سانت مہاراج کونہ شروع کردن دا او پھر شابد دے نال نی پھر اپنے نال جوڑ دا کرتا جی تو ہے یہ پر پتہ سام سارے نو یہاں پر مسئلہ ہے کہ میرے بابی نو کچھ نکو میرے ماں پرکھنو دجیا نو کہلو پر جنو اسی مندیاں ماں پرکھنو پلیو ماں پرکھتا گروہ صاحب دے بیٹھے نے پہنتی ماں پرکھو انہ دی گل سن لو بیلکو انہ دی گل ہاں یہ کوئی چنگا گروہانی سارے جیون دا جان ویچ دنیا سے مئی منوکتہ دے پلیلی کام کردہ او دا ساہ دے بھو بیلکو او دا ساہ دے نا چاہی دا سانو کہ او دے والوے کے تسی بھی جیڑا ہے او اگے ود کے منوکتہ دے کارجن پلیان پلیان پلی دے کارجنو پر چیتے رکھو اسی جیڑا ہے گرمک سیوں کر دوستی ساتھ گروہ سیوں لائے چیتے پر اسی اپنا چیتے انہوں دیتا ہے بلکو جو بابا جی کہنگی او ہی بچانا بچان تا گروہ دن میں حران ہو جانا گروہ کا بچان بسے جی نال کتے لکھے گروہ صاحب نے میں کسے یہاں ہوگا جیتے دین دی گالہ آگی داتا کے بل ایک ہے ملکو تیرے دکھ سک تیرے جیبن بیچے تیری ہر ہر خوشی گمی دے بیچے پائیوار تیرا گروہ ہے خور کسے انہوں ساتھ گروہ نے آگیا ہی نہیں دیتی کسے جی دیتی ملکو یہ دی گالہ اتنے شروع کیتی سی گروہ تو بینا جیبن دے بچ اسی ساڑا پارتارہ نہیں ہو سکتا تو سانو آرام جیڑا ہے بے چینے جیڑی ساڑی اسی کر کے آ اسی گروہ نو اپنے جیبن دے بچ تھانی دے رہے کیونکہ گل گروہ دی چل رہی ہے بانی ساڑا گروہ ہے صاحب کہہ رہے نے جیوں پاوے تو راکھ تو میں آور نہ دو جا کوئے ہو جی گروہ نان صاحب یہ گل اپنے تے لے کے کر رہے نے صاحب کہہ رہے نے کہ میں جس طرح ت انو چنگا لگے نا پومے کا رہے جو آسا کی بارے اسی پیسے جی پڑھ دے نا جیوں پاوے تو راکھلے ہم شرن پر آئے رام را جی ہم پول پہ گاڑے دن سرات دن رات اسی پلہ کر دے ہیں جو ساڑا جو سر چک جے گا نا تاہرمکستان تے کوئی بھی جاوے مسلمان بیر جانتا ہندو جانتا کوئی بھی جانتا ہے جو تاہرمکستان تے اس چیز دی چکاوے سر میں بڑا پلہ کر دا ہم بڑی یہ گلتیں بڑا گناہ گا رہا تو بکشش کھا رہا میں نو رات خواہ پھر تے ساڑا پروانا نا تاہرمکستان نا تے جی گیا تے جی اس کے اپنے دنیا دیا داتا ہی مگو تو پلے وہ دے ہی رہا بلکل وہ تو دے رہا دیندہ دے لیندے تھک پائیں تانگرو نانک پاتشاہ نے اپنی دے نو کے تے بھی اے منچن نہیں کیتا کہ میں گروہ ہاں انہاں نے جڑی انہاں دے وچار تاراسی جڑی اندر وہ بانی نکری ہے نا انہاں نے کہا کہ اے ربی بانی ہے بلکل بلکل جیسی میں آب اے خسم کی بانی تیسرا کری گیان بلالو اے میرے خسم دی میرے مالک دی بانی ہے انہاں نے کہا میری نہیں جمع کے پائی مانسک دے دوارہ راجہ شیب نانک پاتشاہ نے جاکے گروہ نانک پاتشاہ ملے سنگلا دی کتے دے بیچے وہ تھے جاکے صدگرو پاتشاہ کچھ سماں کچھ دین بطیر کیتے نے گرمت دا پرچار کیتا پرماتما دا پرچار کیتا ساتھ سنگ کر دینی اور پرماتما باری سمجھا دینی راجہ شیب نانک پاتشاہ نے گروہ نانک پاتشاہ دینی بڑا ہو گیا گروہ نان کا پاتشاہ کہندے چنگا پہ ہونے اے جڑا ساتھ سانگئی تھے ہر روز خریہ کرو اوہ دی دور سمال دیتی ہونے بلکل پھر آ تیری جمعباری ہے ہونے تو ایک آر جہونے توں کر کہندے نہیں کہ جدو گروہ نان کا پاتشاہ ترون رگے تا چار نہ پکر لے کہندے ساتھ گروہ نہ جائے میں تا ریتو بینہ نہیں رہ سکتا گروہ نان کا پاتشاہ نے کہا کہ تو پر ایک پلے کھی بچائے یہ جنو تو روک رہا ہے نا یہ تیرا گروہ نہیں ہوں شابد ہی گروہ ہے جو رہا تنو شابد سمجھا دیتا اوہ ہی تیرا گروہ ہے بلکل پھر آج صاحب جی اس طرح ہندہ سکتا ہے جو تو میڈیا نیسی نہیں ہے گا سکھ ہوں دے سی گروہ صاحب دے پاس شابد لکھ کے لائے جان دے سکے اوہ شابد پرچار کر دے سی سارے جا کے میرے کہا سمجھ گی آج اسی صرف اینہ اینہ چیزیں دا نا کچھ جیڑا ہے وہ محکمہ کسے دودھیا نو دے دیتا ہے سکھ کارجب ہے گیا بلکل اوہ دا کمے ہی ابھے مایا دیتی گول پچھ پاتی چاہتی میں ٹھیک ہم بری جمعہ بری نہیں ہر سکھ جدو پرچارک بنے گا سکھ کی پرپلت ہوئے گی سارے دا کارجب ہر سکھ پرچارک ہر سکھ گروہ کا کرتنیاں بنے بلکل اپنا جس صاحب نال اوہ رول ادا کر سکتا اوہ کرے یہ آپ نہیں ہتھی سیوہ کر سکتا تھے اوہ جوگدان پائے ہم تان کر کے مایا کر کے جوگدان پائے جت کو مایا نہیں ہے اوہ شریر کر کے اپنا جوگدان پائے من کر کے من کر کے سکھی دا پرچار کرے یہ بڑا کچھ ہے سارا کچھ جیسی کر سکتے ہیں پر ساتھ گروہ دیکھو کی کہہ رہے ہیں جیوں پاوے تو راک تو کہہ لگے جی میں تینوں چنگا لگ دا میری رکھیا کارا کرنی تو نہیں ہے نا گروہ کا شبد رکھوارے چونکی چو گردہ ہمارے گروہ دا شبد رکھیا کرو گا تیری ملکون تو جتے بھی کہتے جا رہے ہیں تو گروہ گروہ کا رہا ہے گروہ دے شبد دی کمائی کا رہا ہے گروہ تیری رکھیا کردہ بھی جے ملکون کردہ بھی جے ملکون تو پھر کہہ لگے میں آور نہ دوجہ کوئے کہہ لگے کوئی ہور دوسرا ہے ہی نہیں جیڑی میری سہتہ کرے سیکھنو آپ پتہ چل دے نا دوجہ ہے ہی کوئی نہیں ملکون میرے ساتگرہ میں توجہ بن آور نہ کوئے ملکون ساتگرہ شبد ہے نا میرے ساتگرہ میں توجہ بن آور نہ کوئے ہوں مورکھ مگد شرناگتی کر کرپا ملے ہر سوئے ایک راس ہے نا ملکون اے تے گربانی میں بار بار ایک گل سمجھا ہی ہے شبد آپ ساری جان دیں ہیں کہ ساتگرہ آئیو سرن توہاری ملے سوخ نام ہر صوبہ ایتھے اپنا ہے اپنا جو پڑھا گیا نا ساتگرہ آئیو اپنا مشرام نہیں لاما گے گروہ نے ساڑی شرن چلی نہیں آنا بلکون ساتگرہ آئیو شرن بندی لاکے آئیو شرن توہاری کہ میں تیری شرن چاہیا جیسے پڑھا گیا نا پڑھ دے میں پڑھ جان دیں ہیں ساتگرہ آئیو شرن توہاری ساتگرہ نے ساڑی شرن تھوڑی ہونا جانا تے میں وہاں بلکون تیری شرن بچے سی آئیو ساتگرہ اتھے رکھنا آئیو شرن توہاری میں تیری شرن چاہیا بلکون آ چیزیں من چاہیے بلکون گالے چلڑے اسے کے اوار نہ سوچیں دو جیٹھا گالے اتھے سی کہ سانو تیرے تو بینا اور کوئی سا آرہا ہے یعنی کہتے جائیے اے ساتگرہ تسیسا نو داست دیو جیٹھا آڑے تو بینا کوئی ہور ہے تیسے اتھے چلے جانے جدو آپ جی تو بینا ہے ہی کوئی نہیں اسے جائیے کہتے اے ہی ہے پائی صاحب جی آج ساڑے سارے جننے بھی کارجنے نا وہ گروہ تو گروہ پچھن تو بینا نا اسی کملے آنگوں جیون پتید کر رہے ہیں ملکب ساتگرہ کے اندرے بین نامیں جا کر کمڑا پھر ایک کملے آنگے گئے گلے آنگے سارے ہیں آنگے تھوٹیاں گلے آنگے جیتو جیون دو بیچ کھیڑا آجاوے نامبانی آجاوے وہ تو کچھ کرن دی لوڑ نی ساڑے جیونوالویخ کی بندے پربابت ہو جانتے ہیں ملکب یہ ہی جیون سی سکھی تائی بھدی پھولی سی کی ساتگرہ نے اوہ کارج کی تیسا جیڑے لوکاں دی نبج پکڑی سی بھی یہ لوڑا کی انہا لوک پٹھ کے پہنے انہا نو سمجھا آپ جا کے انہا نو ایک رب دین آگ لڑ میرے ساتگرہ نے لایا ہے گا بیٹھے بیٹھے سکھی نیسی پھیل گئی آپ پکے یہ بھی ایک جگہ بیٹھ کے آپ سارا کچھ کرے نہیں میرے گروہ صاحب نے وقت وقت تھاماتے جا کے انہا لوکاں نو سمجھوڑا کی تا انہا نو برجیا ہٹے پاوے نہیں ہٹے پر سمجھ دے ان سار میرے ساتگرہ نے اپنی ڈیوٹی باکھو بھی نوائی بلکل تو او ڈیوٹی سانو بھی دے گے پر اسی نلائک پتھ نکڑے ہیں ہاں جی اسی نہیں اسی مایہ دی کھیڑ بنا لی ہے کنے کے پیسے ہونے نے کنے کے ملنگے میں پچھلی ایری بھی گال کیتی کہ بھائی مردانہ جی تانا تو قدے نے تو کیا گروہ نان صاحب کیتن کیتا کنی کے مایہ ہوئی ہو تو قدے ساتھ نہیں چڑیا تیرے قدے من میں چھے گال نہیں آئی پر اسی سکھی دا پر چار پائی صاحب جی پچھے گھے سانو من لینہ چاہی دا ہاں جی سانو من لینہ چاہی دا میرے کہا دا مطلب ہے جی اسی انہ گلہ تو اپر اٹھ جائیے نا گروہ دا سکھتے ویسے کرتی ہے جی ہاں جی کرتی بنایا ہے تے بانڈ کے شاکن والا بنایا ہے بلکل کرتکار تے بانڈ کے شاکن اگے اگے بانڈا اوپا میں پیسے دی کمائی ہے پا میں نام دی کمائی ہے دوما نوانڈا بلکل دوما نوانڈا بلکل دیکھو یہ بھی ایک ٹیلیویزن دا مادم ہے بلکل چینہ دے دوارا یہ وچار بندے جا رہے ہیں بلکل بلکل ساری سنگ تک پچائے جا رہے ہیں اور سن دیا سن دیا سنگ دیا جیڑے پرم پر لیکھے ہیں وہ دور ہون دی ہون سکتا جیڑی اسی گلہ کا رہے ہیں کوئی سارنا سہم تو ہو بے نہ ہو بے بلکل پر کوٹوکٹ گرودی گلہ سہم تو جائے ہیں بلکل اسی اتنا پی اسی اپنی گلتے کہتے ٹوک ماترہی کر دیا ساریاں گللہیں گرودیاں کر دیا بلکل بلکل تاں کے اسی بھی کیسا ہو جانتا نا یہ تو اسی سارا کوئی مائنڈ کہتے ہور پاسے ہو بے انہوں نہیں کہنو گال چنگی لگ دی پر کوٹوکٹ اسی گرودی چنگے لگیے بلکل او کام کریے جیڑے گرودی پہنگ دینے اسی او سے ان ساری ہو جائیے جو گرودی سارے بیچے بیکھنا چاہتا ہے غلط آہ ہے یہ اور میں کہوں ہوں جی میں بڑا پرپیکٹ ہوں میرے ساتھ کو انہیں بانی ہو گئی ہے پولن اندر سب کو پول گرودی کرتا ہے اسی سارے پولن ہارا ایک گرودی کرتا کر دینی جی پول دا اور دنیا دے بیچے جیڑا بھی بندہ جن میں ہے جنہوں مار جی ڈگری دے دے بڑی ہر بندہ پولن ہارا بلکل پر او ساتھ گر جیڑا ہے او کدے نہیں جی پول دا او اسی پولن ہارا ہے بلکل پر او چے اڈڈہ پہ ڈپڑا نا پر سارے دیاں کیتیاں ہویاں او گنا گلتیاں نو بخش دے دا ہے جی من کر کے اسے دردے ٹیپ ہے یہ بلکل او گل کونہ چتار دا گل سے تیل آئے گا یہ سارا کوئی افثانو سمجھ پہ جائے گی گرو کی سنگت جدوں سے آپ بانی پڑھاں گے ساڑی بینتی ہے پھر سنگت ٹیلیویزن دے مادے میں رہے ہیں جو اسی شروع چکیتی سی گی پھر جرور میڈیا نو سٹونگ کرو جو ساچ دی گل کل دا پر جتے جتے نہیں ہوندی او تے تاڑا فرج بھی بندہ ہے ملکل یہ اپا کہتے اپا کوئی کار بڑھا ہوندیا نا کار ٹھیک نہیں بندہ دے اپا مستری نو توک دے آ چیز نہیں ٹھیک بڑھنی یہ سنگتاں سوچے تو کہ دیکھن جتے بھی گردوارے جاندے گردوارے پرچار کا نہیں ٹھیک جا کوئی آہو جا پرچار دے ویچے کوئی آہو جی گال سانو نجر آئی ہے تا بڑے پیار نا انہوں تیانوے چلے اندھا جاوے ساڑا کامہ اسی لڑ دے بڑھا ساڑا کامہ بھی ایسی خیبر دے بڑھے ہیں تو آ کیتا تے کیتا ہے کون تو آ کیتا پہ یہ انہیاں گلہ پرچاریاں جا رہی ہیں جڑیاں من کرتے کہانیاں وہ تو ہی سنی جا رہے ہو میرے بین تیہ اس مادی مراہی پھر اپا چنگیں بڑھیں ہیں سیانیں بڑھیں ہیں سوجبان بڑھیں ہیں تاکہ لوگ کا وچہ ساڑا چنگا میسے جا رہے ہیں پھر گربانی نے دس دیتا نا لوگ آب گنا کی بنے گھٹڑی گوڑنا بیہا دے کوئے گوڑا کا گاک نان کا گرلا کوئی ہوئے پامے نرین میں گوڑھون ایک آب گنا ہوئے اسے اندرین میں گوڑھ ایک پاسی رہا دینے جڑا ایک آب گنا انہوں پھڑکے تے بس پس اے 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 سو گروہ پیاری ساہ سنگ جی پروگرام گربانی اس جاگ میں چاندے ہیں اسی اس کر کے گل شروع کی تیسی کہ پگدر وداہ چیدہ جنم دینا او دی بانی بچے او دے درشن کریے ہاں جی گلتے آہ گئے مورتہ بنا کر اے 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 اس پاس سے نا آسی جائیے کیونکہ انہوں نے خود کیا ہے انہوں نے خود بانی نا پڑو بڑے چنگے ٹانگ نا انہوں نے جڑی گال کی تی نا انہوں سمجھو جو کہا کی رہے نے تے اسی اسے ان ساری اپنا جی بنا لئیے جو تو اسی خانپر صاحب کر دیاں سارے پگدہ دے درشن کر دیاں گرو سکھان دی بانی اسی پڑھ دیاں گرو ساہبان دی بانی پڑھ دیاں او نہ تے بچوں ہی اسی درشن کر دیں گے گور مورتہ گور شبد ہے شبد ہی ساڑا گرو دے درشن نے اس سارے سارے اپنا اسی جیوان بنونا سو سیڈ پارٹ سارے کرو جو تو بانی پڑھاں گے اپنے آپ سارے سوالان دے جواب جڑے نے او ساہنو بانی دے بچوں ملنگے میری بینتی ہے کہ سہج پارٹ آپ جی جرور کرو تے تائیں ساڑا جیوان جیڈا ہے او سچارہ اور چنگا بان سکتا ہے جتھو اسی گل شروع کیتی سی پگتر وداس جی دی بھی گالا پانک کیتی ہے اور بھی گلہ کیتی ہیں انہیں اونا نو اپنے جیوان مچ اسی لائی ہے انہیں جیوان مچ اپنے جیڈا ہے جیون دا ٹانگ جیڈا ہے او سکھے اسیں چنگے انسان بن سک دیاں بہت جنم بچھرے تھے مادو اے جنم تمہارے لیکھے آس نگ جیوان شرپ ہے او درشن دیکھے سو اے درشنہ دی تانگ جڑی یا دی سکھے آ جیڈا پدیش ہے انہوں سمجھن دا جیڈا جتن کرنگے تو اس سکھے آ دے بچوں ہی سانو گرو دے جڈے نے او درشن ہونگے سو بہت بہت سارے ہیں دا تانباد پائی صاحب آپ جیڈا پہ تانباد بول دیاں نکل گیا ہو بے کسے دہردین اٹھے اس پہنچی ہو بے خیمان دے جا چکاں آو پتے بلاو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی پتے